بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر جی آویس خٹکیس آفیشل پیج پر تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں ہوفیلی کہ جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے ہیں سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اپنی زندگی کو مزے اور پرسکون انداز میں گزارے ہوں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ پیج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو سپورٹس کے حوالے سے جتنے بھی ایونٹ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں سپیشلی کرکٹ کو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں چونکہ ہماری قوم جو ہے یہ کرکٹ سے بہت پیار کرتی ہے اور کچھ نئی اپ ڈیٹس جاننا چاہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے بھی آن گوئنگ سیریز ہوتی ہے اس میں پاکستان کی جو سیریز ہوتی ہے اس میں جو ہمارے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے لوگ یہ پیج لائک کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پیار کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کرکٹ کے ساتھ اور پھر جب پاکستان کی کرکٹ ہوتی ہے تو اس کے تو کیا ہی کہنے سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اس کے بعد میں آج ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ کے ساتھ لائیو آیا ہوں اور میرے لئے سپیشل اسی لیے کہ ہمارے استاد کی جگہ رکھتے ہیں ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور ہوفولی کہ جو آج دیکھنے والے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگوں کی ایسی خواہش ہوگی کہ جس فیلڈ سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس میں فیوچر کوئی جانا چاہتا ہے تو ان کے پاس کیا کیا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کیسے کیسے کن کن ٹپس کو یوٹلائز کر کے جو ہے وہ اس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں میں بہت ہی وارم ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے بہت ہی پیارے بھائی اپنے بہت ہی پیارے استاد اجاز احمد صاحب کو السلام علیکم خوش آمدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام عویس کیسے ہیں آپ حیریت سے الحمدللہ اجاز بھائی بہت شکریہ سب سے پہرے تو آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کیونکہ آپ کافی مصروف رہتے ہیں مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا اور ہوپولی میری خوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ میں نہ کروں اور قیمتی قیمتی کچھ باتیں آپ سے ہم لوگ لے لیں کچھ معلومات آپ سے لے لیں جریز ضرور ضرور حاضر اچھا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اجاز بھائی جو ہیں ان کا تعلق کومنٹری سے ہے پاکستان کے آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ کوئی ایسا بڑا آہ ڈومیسٹک کا ایونٹ ہوگا جو انہوں نے کور نہیں کیا ہوگا ماشاءاللہ سے دس سے دارہ سال سے اس فیلڈ میں یہ ہیں اور کافی زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے انگلیش کومنٹری ہو یا اردو کومنٹری دونوں میں یہ یدے طولہ رکھتے ہیں بہت ہی زبردست ان کا ایکسنٹ ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کو پاکستانی ناصر حسین سے بھی جو ہے وہ پکارا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو ایکسنٹ ہے انگلیش کا اور جو انگلیش میں کومنٹری کرتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا رہے ہوں تو صرف سن رہے ہوں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کے mind میں یہ چیز آتی ہے کہ یار یہ کہیں ناصر حسین ہی تو نہیں بات کر رہے تو اجاز بھئی ہم آغاز کریں گے کومنٹری سے ہی مجھے سب سے پہلے تو شورٹ سے لائنز میں یہ بتائیے کہ کومنٹری ہوتی کیا ہے کومنٹری کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ ایسا ہے کیونکہ جو سکت آپ کسی جگہ موجود ہے تو آپ نے کسی کو کچھ بتانا ہو آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ کسی کو بتانا آیا وہ ٹی وی پہ ہو یا ریڈیو پہ ہو کیونکہ ریڈیو پہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹی وی پہ تھوڑا سا کام آسان ہوتا ہے تو آنکھوں دیکھا حال لوگوں کو بیان کرنا اس کو کومنٹری کرتا ہے زبردہس بہت زبردہس طریقے سے آپ نے الیبریٹ کیا اجازپی ریڈیو کومنٹری اور ٹی وی کومنٹری میں کیا بیسک ڈیفرنس آپ نے نکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں ہم لائیو گیچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویورز جو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو کومنٹری ہوتی ہے اور ریڈیو پہ سننے والا ایک ایسا شخص جو لسنر ہے دونوں کو اگر آپ نے کومنٹری کے تھوڑ انفو پہنچانی ہے ایونٹ کی ڈیفرنس کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیفرنس ہے وہ لسنرز یا ویورز کے لیے نہیں ہے وہ جو بولنے والا بیٹھا ہے نا اس کے لیے ہے کہ اس نے کون کون سی چیزیں آگے بتانی ہے فرض کریں آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور جو اگر میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا نظر آتا ہے کہ بارش لگی ہوئی ہے کورز آن ہیں سفید کلر کے کورز ہیں سٹینڈز میں کوئی نہیں ہے اور جو ریڈیو ہے اس پہ آپ بیٹھے ہیں اب ریڈیو سننے والے کو لسنرز اس کو نہیں بتا کہ کورز کا کلر کیا ہے آسمان پہ بادلوں کا کتنا بڑا جھمکٹا ہے کالے ہیں یا سفید ہیں بارش کی رفتار کیا ہے ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی لوگ بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے تو ریڈیو میں آپ کو ایک تو خاموش نہیں رہنا سب سے پہلے کہ کہیں پہ بھی تو ہی تین سیکنڈ کا پاؤز نہیں آنا چاہیے تاں کہ آپ کو جو سننے والا ہے وہ تیون کرتے کرتے آگے نہ نکل جائے اور پلس کوئی انفرمیشن وہاں پہ چھوٹنی نہیں چاہیے رہنی نہیں چاہیے اگر آپ کو ایون کوئی ہوا میں پرندہ اڑتا ہوا سامنے سے نظر آیا نا وہ بھی آپ نے بتانا ہے اگر ویکٹ کیپر اور تپتان آپ اس میں آکے بات کر رہے ہیں کہ یار بیٹھمن جو ہے ایسے کھیل رہا ہے آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس وقت تو ویکٹ کیپر کتنے قدم چل کر جو کیپٹن ہے یا جو بولر ہے اس تک آیا ہے اتنی دیر وہ وہاں رکا اور کب واپس گیا جبکہ ٹی وی میں ایسا نہیں ہے ٹی وی میں آپ کو صرف اپنا ویو دینا ہے کہ اگر چوکہ لگا ہے تو یہ نہیں بتانا کہ بلے کو یوں کیا قدم نکالا اور کور سے ہوتی بھی بال جو ہے وہ باؤنڈری کی طرف چلے گی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں جو اس نے سٹوک کھیلا ہے بیٹمن نے پیوٹی کتنی تھی ٹیکنیکلی کتنا سالیڈ تھا اور اگر یہ بال اس کی بجائے یہاں پڑتا تو کیا ہو سکتا تھا تو اس میں آپ کے پاس کوشن موجود ہے یا یہ کہلیں کہ تھوڑی آسانی ہے ریڈیو کے اوپر عام بندہ بھی کومنٹری کر سکتا ہے جبکہ ٹی وی پہ جب تک ٹیکنیکس اچھی نہ ہو بندے کی تب تک وہ کومنٹری نہیں کر سکتا اس میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کومنٹری کرنے والا کومنٹیٹر ہے اس کے پاس نالج کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی جو ہے اس کے پاس انفرمیشن بھی کرکٹ پوائنٹ او فیو سے بہت زیادہ ہونی چاہیے ایکزیکلی سالیڈ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہو کہ اگر ڈرائیو کھیل رہا ہے بیٹھ مین تو اس کا فرنٹ پوٹ بھی ڈرائیو کی طرف ہے اینگل کر رہا یا نہیں اس کی جو فالو تھرہ ہے سٹوک کا اس کی ایلو کتنی ہائی ہے اسٹریٹ ہے اس کا سر نیچے ہے یا اوپر ہے یا جس وقت وہ شوٹ کھیل رہا تھا تو اس کا سر اس کی باڈی سے آگے تھا یا سٹیبل تھا یا پیچھے تھا تو یہ ساری چیزیں یوں یوں جو ہے نا وہ پلک چھپکتے میں آپ کو جسا آپ کو سٹوک لگتا ہے تو بیٹھ مین کو دیکھ کے پہلے یہاں پہ سکین ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کو زبان سے بیان کرنا زبردست ہو گیا اچھا اجازمہ ٹپس تو ہم آپ سے آگے لیں گے لیکن ٹاک آباوٹ یور پروفیشنل کریئر ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کومنٹری کی بہت محنت ہوتی ہے تھوڑا سٹرکل کے بارے میں بتائیے کہہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور وہ بھی عام بندے کے لیے جس کے پیچھے رات ہو پوش ہو نہ کوئی سفارش ہو نہ اس کے پاس پیسہ ہو اگر ان تینوں میں سے کوئی کسی بندے کے پاس آج ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا آسان ہوگا لیکن وہ بندہ جس کے پاس ان تینوں میں سے کچھ نہ ہو اور وہ بلکل فٹ پاس پہ ہو میں جو میرے اپنے زندگی کا اگر میں بتاؤں پہلا دن جب میں نے پرکٹ کی طرف راغب ہوا میں جب آفس میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک محمد علی صاحب تھے جو کہ ایک چیٹنگ سافٹوئر پہ ٹھکا 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 چیٹنگ کر رہے ہیں آواز آ رہی ہے تو میں آفس میں جب چھٹی کے بعد کا یہ وقت تھا تو میں نے ان سے بیسے پوچھے سر آپ ایف ایم سن رہے ہیں ایک چیٹنگ کا سافٹوئر ہے اس پر میں ذرا گف شپ لگا رہا ہوں میرے دوست میں کچھ باہر ہوتے ہیں تو میں نے ان سے کہا مجھے بھی بتائیں یہ کیا ہے انہوں نے مجھے ایکزی دی اور وہ ایکزی جو ہے نا یو اس بی میں لے کے میں گھر آیا اس وقت ٹھکا ٹھک میں کاپی کی اور اس وقت جو انٹرنیٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ٹین ٹون ٹین ٹون والے وہ جو وان ٹری وان نمبر سے اور آپ کو لائن لگا کے ڈائل کرنا پڑتا تھا اور جس وقت وہ نیٹ لاغن کرتے تھے آپ کی لینڈ لائن بیزی ہو جاتی تھی اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ دن کو میں لائن 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 بیزی کرنی سکتا تھا چچا امی گھر وال ان کا پریشر تھا کہ باہر سے کالز آتی ہیں میں صبح تین بجے کا علام لگاتا تھا اور اس وقت اٹھ کے فجر کی نماز تک دو گھنٹے تک میں ان کے چیٹ رومز تھے انگلینڈ کے امریکہ کے آسٹریلیا کے ان میں جا کے انگلیش سیکھنا شروع کی میں زیرو تھا انگلیش میرے ٹھیک تھے لیکن بولنے کا مجھے ہنر نہیں تھا یا ڈن نہیں تھا کرتے کرتے اویس بھائی تقریبا ایک سال گزر گیا جیسے یہ میں نے ہیڈ فون لگایا بنا اور میرے سامنے ڈسک ٹاپ ہے اور یہی کمرہ ہے میں نے پورا ایک سال تین بجے سے پانچ بجے تک یا چھے بجے تک اس کے ہیرسل کی انگلیش کی یہ کوئی سال ڈیڑھ سال بعد جب میرا تھوڑا سا روانی آئی اور یہ صرف میں نے آفس کے لیے کی تھی جو پریکٹس تھی انگلیش کی کہ آفس میں بول چال کے لیے میٹنگز کے لیے دو ازار تین کا کرکٹ ورلڈ کپ تھا ساؤت ایفریکا جس میں ازر میمود نے لگا تھا دو سنچریز ماری تھی ٹیس کرکٹ میں ورلڈ کپ سے پہلے اس میں آمیر سوہیل صاحب کومنٹری کر رہے تھے تو جب میں نے ان کی انگلیش کی کومنٹری سنی میں بیٹھا ہوا گھر پہ کوئی شوق نہیں تھا کرکٹ کا تو میں نے کہا یار آمیر بھائی جس طرح سے انگلیش بول رہے ہیں تو اسی میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کومنٹری کر رہے ہیں نا میں بھی کر کے دیکھتا ہوں یار کہ مجھے بھی سال ڈیڑھ ہو گیا سیکھتے تھے عویس بھائی میں نے اس پہ جیسے وہ آواز بند کر کے نا پہلے انہیں دوسری اوبر سنا پھر آواز بند کی اور بولنا شروع کیا تو مزہ نہیں آیا مطلب نہیں بول سکا خیر وہ چلا گیا وقت چھ سات ماہ گزرے تو میں جو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے یہاں پہ آصف جونئر صاحب ہیں نظیر جونئر صاحب کے بھائی چھوٹے ان کا نا نیٹ تھا فٹ پات گراؤنڈ کے اندر میں آفیس سے جب واپس آ رہا تھا فٹ پات پہ کیونکہ زیادہ تار ویگنوں میں ہی سفر کیا اس وقت تو حالات بالکل ہی مارے تھے تو جب میں آفیس سے چھٹی کر کے واپس آ رہا تھا فٹ پات پہ پر چلتا چلتا مجھے نظر پڑی اس پہ نیٹ پہ ان کا نمبر لکھاوا میں نے کال کی میں نے کہا سر مجھے کومنٹری کا شوق ہے تو مجھے پلیز اگر کسی میں کومنٹری دے میچ میں تو نے کہا اندر آجو میں گراؤنڈ میں ہوں اندر گیا کنل وسیم صاحب وہ جو گراؤنڈ کے انچارج تھے وہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا ہاں بھئی ذرا کر کے کنج کریں گا کومنٹری اچھا اب میرے پفینیں چھوڑ گئے نہ میں بول سکا نہ کچھ سوری ایک جی جی نہ میں کچھ بول پایا نہ میں کچھ ان کو کہہ پایا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہمارا جنرل سباہت اور جنرل تو فیزیا الیون کا میچ ہے پانچ مئی دوہزار پانچ کو تو تو وہاں پہ کومنٹری کہو گے پنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں میچ تھا اور جب میں وہاں پہنچا انگلیش میں کومنٹری کے لیے تو وہ سٹینڈ سے ہوتنگ کی آواز آنے لگ پڑی میرا جو سٹیمنا تھا یا جو برداشتی وہ بالکل ہی زیرو ہو گئی میں نہیں کر پایا لیکن انہوں نے مجھے confidence دیا چھتین چار ماہ تک مجھے اس طرح سے چھوڑے جھوڑے میچز ملتے رہے اچھا عویز بھائی جو بریک ملا نا مجھے دو ہزار پانچ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہوا پاکستان میں اب میں وہ تھے سید سلطان شاہ صاحب ان کے پاس جاتا تھا بلو اریا میں ان کا آفیس تھا میں انہوں نے کہا رہا ہوں سر مجھے کومنٹری دے دیں پلیز ایک میچ میں کومنٹری دے دیں میں بہت اچھی کومنٹری کروں گا پیسے بھی نہ دیں مجھے لیکن مجھے کومنٹری کرنے نے انہوں نے ایک دفعہ کہا ہاں ٹھیک ہے ہفتہ ڈیٹھ بعد ان کا ایونٹ تھا میں روز شام کو پہنچ جاؤ ایک دن وہ تانگ آگئے انہوں نے مجھے یہاں سے یوں کیا کہتا ہے یار اٹھو ذرا جب ہم اپنے مسئیبت پڑی بھی یہ پلیننگ میں تم روز آ جاتے ہو خیر روز انہوں نے مجھے نکال دیا جس دن میچ تھا انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ تھا بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا ایف نائن پارک میں میں صبح وہاں پہنچ گیا وہاں پہ تارک ساپتے وہ کومنٹری کر رہے چھپتا چھپاتا ان کے پاس گیا میں نے کہا سر مجھے تھوڑی در پانچ منٹ کے لیے بولن دیں گے مجھے بھی شوق ہے میں نے کہا ہاں کیوں نہیں اچھا جب میں نے اسے مائک لیا میں نے کومنٹری شروع کر دی مجھے پھر اتنی در میں ڈانٹ پڑ گئی ایک بندے سے جو ان کا میچ ریف کی تک کہتا ہے یا وہ جب تک ball ڈیڈ نہیں نا ہوتا تب تک آپ نے کومنٹری نہیں کرنی اس میں جن جنا ہوتا ہے وہ players جب آپ بولیں گے نا تو ان کو سنائی نہیں دیتا میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے سر میں نے جب اس طرح سے شروع کی نا تین چار مرحلے بولنگ کی تھی وہ سید سلطان شاہ صاحب پہنچ گئے جنہوں نے مجھے نکالا تھا آفیس سے کہتے ہیں یا یہ کون کر رہا ہے میں نے دردے دردے میں نے کہا شاہ صاحب میں ہوئے جا کہتا ہے یا تم تو بہت اچھی کومنٹری کر رہے ہو تم کرو کومنٹری اس میچ کی نا کرو اور میچ بھی دونوں کا تھا آسٹریڈیا اور انگلینڈ کا اور انگلیش میں کومنٹری میں کہا تم کرو کومنٹری یا اویس بھائی میرا جو موریل تھا نا زمین سے آسمان پہ چلا گیا ان کی صرف کتنے کہنے کی دیر تھی کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو تو جب بھی کوئی کام کرے نا آپ کے سامنے کوئی یونگسٹر اس کو یہ ضرور کہنا کہ یا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اس سے پہلے میں نے یہ کام نہیں دیکھا اگلے بندے کا موریل ہائی ہو جاتا ہے وہ پورا ایونٹ میں نے کیا مجھے دو سو پچاس روپے ملے ایک اس پورے ایونٹ ہے صحیح آپ نے کافی زبردس اور بریف طریقے سے اپنی سٹرگل کے بارے میں بتایا یقیناً جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہمارے لوگ ہیں اگر وہ اس فیلڈ کو فیچر میں اپنانا چاہتے ہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آبیٹلی ان کو اس چیز سے تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے ایک سوال آپ سے پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کومنٹری جو ہے یہ ایک فول ٹائم جاب ہے یا آپ اس کو از ایک پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں میرا خیال سے تو فول ٹائم ہے پارٹ ٹائم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کو روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنا سکتے خاص کر وہ لوگ جو کہ ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے کرکٹر نہیں ہیں جو لوگ تو کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں رمیز بھائی ہیں وسیم اکرم صاحب ہیں آمر سحیل صاحب ہیں وقار یونس ہیں محمد وسیم صاحب ہیں شوئے بختر ہیں یہ وہ سٹارز ہیں ہمارے اس ملک کے لیجنڈز ہیں جو کرکٹ کھیل کر اپنی عمریں گال کر پندرہ پندرہ سالس میں آئے ہیں تو ان کے لیے تو یہ روزی روٹی ہے لیکن مجھ جیسا بندہ جس کو ایک سیریز میں کام ملتا ہے تو اگلی میں بار بار کالنگ کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز مجھے میرا نام انٹر کروائیے گا کومنٹری میں اس کے لیے مشکل ہے اور ابھی جو لیٹرس پی سی پی کا میں آپ کو بتاؤں قانون ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹرز یا ٹیسٹ کرکٹرز ریٹائر ہوئے ہیں ریسنٹ پاس میں ان کو زیادہ موقع دے آپ نے دیکھا ہوگا کیریازم پروفی میں سلمان بیٹ صاحب ان کے ساتھ یہ اور بھی مطلعف کرکٹرز ہیں یاسر حمید اور تارک سائید صاحب تو لیجنڈ ہے ان کی تو ہم سپر سٹار ہیں بلکہ وہ اردو کومنٹری کے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان تو میرا خیال سے کہ اس بائی فرکیشن کے ساتھ کرکٹرز اور عام بندے کی آپ اس کو بائی فرکیشن کر سکتے ہیں اس کے لیے روزی روٹی ہے ہمارے لیے یہ فل ٹائم جاب نہیں ہے صحیح ہو گیا تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاء اللہ جس طریقے سے بتائے کہ 2005 سے جو ہے آپ نے یہ بلائن کرکٹ ورلڈ کپ میں جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تو آگے فیچر میں آپ چلتے چلے گئے اور بہت سارے ٹورنیمنٹس آپ نے کور کیا ہوں گے بہت سارے اچھے کومنٹیٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا کسی ایک اپنے فیورڈ کومنٹیٹر کا پاکستان میں بتائیے جس کے ساتھ آپ خود کومنٹری کرتے ہیں اور آپ کمچھتے ہیں کہ he is the best in that job اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کس کو فالو کیا اپنی کومنٹری کے لیے انٹرنیشنل نیول کے میں اگر کسی کو فالو کیا تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں پاکستان میں میں بات کروں گا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی لیجنڈ کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آیا تو آمیر سوہیل صاحب ہے میں نے سٹارٹ میں میں ٹی وی کا نام یہاں پہ لیتا چلوں جیو سپر پہ جب میں ٹی ٹوینٹی کی نیشنل ٹی ٹی ٹوینٹی کی کومنٹری کرتا تھا کراچی ملتان راولپندی کئی پہ بھی تھا لاہور میں تو آمیر سوہیل صاحب واحد ایسے کومنٹیٹر ہیں انہوں نے مجھے ایک چیز ٹیپ دی جو کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلوں جب میں ان کے ساتھ کومنٹری کر رہا ہوتا تھا تو جب چار والے ہو جاتی تھی نا تو میں ان سے کوئی کوسٹن کرتا تھا کس طرح یہ اس طرح اس طرح ہو تو وہ اس کا جواب دیتے جب اوور میں بریک ہوئی کمرشل چلا انہوں نے مائک نیچے رکھے نا مجھے بڑے پیار سے کہا کہا بیٹا جب مجھ سے سوال کرو تو کوشش کیا کرو دوسری یا تیسری بال پہ کرو تاکہ میں اوور ختم ہونے سے پہلے اس کا کمپلیٹ جواب دے دو مجھے بہت اچھا لگا اور ٹیکنیکلی وہ اتنے سالیڈ ہیں کوئی بھی چیز آپ ان سے ٹیکنیک کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو اچھے طریقے سے کومنٹری میں بھی اور آف کومنٹری بھی جواب دیں گے انٹرنیشنل کی اگر اب بات کریں تو بل لوری ایسا کومنٹیٹر ہے سر کہ مردہ میچ ہو نا کسی گاؤں کے گراؤنڈ میں بھی تو وہ جان ڈال دیتا ہے وہ زمین سے اٹھا گیا اس کو آسمان پہ لے جائے گا میں ان کو فالو کرتا ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ان تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ وہ عظیم لوگ ہیں اور اگر میں اپنے جس کو آئیڈیال ہے اس کی بات کروں تو سچ بتاؤں کہ جساقت میں نے کومنٹری شروع کی تھی کوئی بھی نہیں مطبع میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندہ یا ایسا بندہ فالو کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں میں نے اس سقت ٹونی گریگ کو پڑھا تھا کہ وہ انگلینڈ سے کیل کر آسٹریلیا میں سیٹل ہوئے وہاں پر کومنٹری جوب کی انہوں نے ان کا میں نے تھوڑا سا ایک آرٹیکل پڑھا تھا اس کے بعد پر جب یہ چلتے گئے تو ایک دفعہ میں لاہور میں پریزنٹیشن کرنا تھا فائنل ٹی ٹوینٹی کی ون او ون پہ وہ لائیو چل دی تھی اس کی کومنٹری ان میچز کی ٹومیسٹی کی وہی شیخ صاحب ادھر سٹیشن ڈیریکٹر تھے کنٹرولر تھے ان میں نے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ایک کومنٹ پڑھا کہ یا ناصر حسین لاہور کے فائنل میچ کی ٹی ٹوینٹی کی سیرمنی کر رہا ہے یہ میرے پاس آج بھی سیو پڑھا ہوئے اپنے ایک کمپیٹر میں تو میرا یہ دل نہیں تھا کہ میں کسی کو کپی کروں یا فالو کروں لیکن وہ جو چیٹ کے تین یا چار سال ہے نا جہاں پہ میں یہاں پہ تین بجے بیٹھتا تھا رات کو اور انگلینڈ میں اس وقت رات کے آٹ یا نو پانچ گھنٹے کا فرق تھا وہ انگلینڈ کے لوگ اس وقت زیادہ ہوتے تھے اب وہ جو کنورسیشن تھی وہ انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ تھی تو وہ لہجے کا جو تھوڑا جھلک ہے وہ ادھر چلا گیا تو وہ کرتے کرتے مجھے بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو آواز ہے یا جو سٹائل ہے وہ ناصر حسین کی طرح تو بعد میں پھر جب میں نے دیکھا تو واقعی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میچ ہوتا تھا تو آئیڈیال میں سج بتاؤں کہ جیسے اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ یا میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئر بننا ہے تو یہ پتا ہوتا تھا نا پر دست ہو گیا اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں کومنٹری کے ان اصولوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کومنٹری کے آپ کہہ لیے اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہے آپ کے پاس کچھ ایک دو ایسی ٹپس ضرور ہوں گی جو آپ بتانا چاہیں گے کہ آج کل کے جو ینگسٹرز کو آپ اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کومنٹری کرتے بھی ہیں ایون کے جازبی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لو کہ اب ٹینس بال کی کرکٹ پاکستان میں بہت زیادہ اس نے اپنا ایک نام پیدا کر لیا ہے بقاعدہ طور پر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پر اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں ویڈیوز پورے پورے ایونٹ کور ہوتے ہیں پر بھی ہم بہت اچھی آوازیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکے ہوتے ہیں کیا ٹیپس دینا چاہیں گے آپ اپنے تجربے کو سامنے رکھے کہ یہاں پر یہ ینگسٹر جو ہے وہ بہتری کے لئے آ سکتے ہیں سر سب سے پہلے تو ہمبل ہونا کہ یہ نہ ہو کہ آپ ٹیپ بال کا ایک ٹورنمنٹ ساتھ دن کا کرنے کے بعد یوں کر لیں ایسے کالر اوپر نہیں ہونے چاہیے ہمبل رہنا چاہیے بھلے آپ ورلڈ ٹور کر لیں لیکن آپ کو بالکل آجزی میں رہنا ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور ابھی جو پرکٹ ہے نا یہ بولنے سے زیادہ سٹیٹس کی طرف چلی گئی ہے کہ جو کومنٹری ہے نا کہ آپ کو کومنٹری میں تاریخ اس پلیئر کی تھوڑی تاریخ اس ٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو اس کی تاریخ اس گراؤنڈ کی تاریخ مطلب وہ پریپیئر کر کے جائیں کہ جب بھی کہیں پہ آپ بیٹھتے ہیں نا تو وہ پریپیئر کر کے جائیں ان سب چیزوں کو اگر دماغ اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کچھ چیز آپ اگر لکھنی ہے پیپر پہ لکھ لیں لیپ ٹاک پہ لکھ لیں وہ پاس رکھیں کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو زبانی کیوں نہیں یاد ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک جیسے آپ نے ٹیپ بال کی بات کی اس میں شغل ملا ہے آپ نے لوگوں کو جکتے بھی لگانی ہے پلیئرز کو جکتے لگانی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو جو بنا ہوتا ہے نا جو لوگوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے گرما رہا ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ شاید وہ چیز نہ جل پائے ٹھیک ہے جو انٹرنیشنل ہے وہاں پہ جیسے اس کی ٹیکنیک ہے یہ جو میں نے ابھی سٹیٹس کا کچھ بتایا یہ چیزیں ہوں گی نا وہ چڑھیں گی تو جو بھی اس فیلڈ میں سیریس ہے آنے کے لیے سب سے پہلے گراؤن پوزیشن فیلڈ پوزیشن کرکٹ کی تھوڑی بہت تاریخ اپنے ملک کی کرکٹ کی تاریخ اپنا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوفیشل کیونکہ اوفیشل کے ساتھ آپ کو تعلق جانا وہ اچھا رکھنا بھلے کچھ بھی ہو رہا ہو کیونکہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہیں لیکن آپ اچھے ہیں سب اچھے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی کرکٹ کو پرموٹ کرنا ہے اپنے ملک کے کرکٹ بورڈ کو پرموٹ کرنا ہے ان لوگوں کو جو وہاں پر کرکٹ بورڈ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کوئی بھی وہ سب بہنت کر رہے ہیں کسی کا یہ نہیں ہوتا کہ یار میں اپنے ملک کو نقصان پہ جاؤں سب اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے یوٹیوب فیس بک ٹویٹر لنکڈن سب پہ آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو پرموٹ کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ آج بابر آزم کے انگوٹے پہ لگی تو جان کے باہر بیٹھا ہے یہ نہیں کہنا کہ وہ لڑکی جو ہے بابر آزم کے خلاف یہ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یار وہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہے ہمیں بابر آزم اچھا کھیل کے دے رہا ہے بیسٹ اف کا ہمارے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف کرکٹ پہ رہنا ہے اور پوزیٹیو کرکٹ پہ کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی پچھلے آٹھ سے دس سال ٹیوریزم کی وجہ سے کرکٹ نہ ہونے کے برابر تھی یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا اور اس کرونا وائرس نے اتنا مطبو کر دیا کہ پاکستان باہد وہ ملک ہے جہاں پر ڈومیسٹک پل سیزن چل رہا ہے زمبابی آ چکی ماشاء اللہ آگے کرکٹ بورڈ نے ساؤت افریقہ کو انوائٹ کی اگریسال انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ بہت کچھ آنا باقی ہے تو ہمیں اچھا ملکہ سپورٹ کریں صحیح اجازبی آٹس آنسر اس حوالے سے بھی ذرا دے جیجے گئے کیونکہ ٹائم آپ کا کافی لے لیے مجھے یہ بتا ہے فیمیل جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر کچھ فیمیلز کو بھی ہم کومنٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی کومنٹ ان کی جانت سے ہمیں سمنہ میں ملتی ہے تو فیمیل کے حوالے سے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس فیلڈ ان کو آنا چاہیے یا آپ دیکھتے ہیں فیوچر ہے ان کا اگزیکلی میں تو یہ سب کہوں گا مل سے زیادہ فیمیل کا فیوچر ہے کیونکہ جو موڈرن ڈیز ہے نا اس میں گلیمر کا بڑا عمل دخل ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مطبع میں برے لفظوں میں نہیں کہہ رہا کہ جب تی ٹوینٹی آئی نا تو چیئر لیڈرز آئے ٹھیک ہے ایک نیا رجحان آیا وہ جو لیڈی لائٹس ہیں وہ آئیں تو ہر نئی چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے عروج ممتاج صاحبہ ہیں مارینا ہیں اس کے علاوہ سنا ہے ٹھیک ہے ہمارے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ اچھے بولنے والی لڑکیاں ہیں اور کرکٹ کھیل کر یہاں پر آئی ہیں تو جو بھی ان کے پاس ٹیکنیک ہے جو ان کے پاس نالیج ہے اس میں نو ڈاؤٹ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ میل اور ٹی میل جیسے ہم کہتے ہیں کہ ساتھ میل کر چلنا چاہیے تو میرا خیال سے چتنے کمنٹیٹرز اس ساتھ پاکستان میں میل ہیں یہ تین یا چار لڑکیاں جو ہیں اگر یہ بھی آتی ہیں تو برا نہیں ہے اچھی چیز ہے نبردست ہوگیا اچھا اب آئیں گے کچھ questions کی جانے کیونکہ اس وقت ہمیں کافی لوگوں نے سوالات بھی بھیجنا شروع کر دی ہیں سب سے پہلے جناب شانی کہہ رہے ہیں جیسے ہم بھائی تینکس اجاز سر انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی ناصر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سر احتشام الحق بھائی کا کچھ بتا دیں آپ کی احتشام صاحب کے ساتھ کوئی پیسنٹ پاس میں کوئی ملاقات بلکل میری ملاقات فون پر بات ہوتی ہے ان سے تقریباً کوئی تین اگ ماہ ہوئے ہوں گے یا دھائی ماہ تو بلکل پرالائز ہو گئے اور اب کافی ہر تک انہوں نے ریکور کیا ہے ماشاءاللہ سے ان تمام جو پینز ہیں ان کے پاکستان پاکستان سے باہر ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ کافی اچھا ریکور کر رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے وہ چلنا بھی شروع ہو گئے تو احتشام صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلدہ جل ریکور ہوں اور دوبارہ سے جو ان کے لیسنر جو ان کے لیے اپنے الفاظ لے کر رہا ہے اجازبی گھر والوں کی طرف سے آپ کو اس فیلم میں کوئی سپورٹ وغیرہ یہ سوال ایک پوچھ رہے ہیں ہمارے سچ بتاؤں تو جس طرح میں نے یہ کرکٹ شروع کی نا تو مجھے کومنٹری سننے کے لیے میرے پاس یہ اتنے لوازمات نہیں تھے جو آج کل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اویلیویل ہوتا ہے تو مجھے کیبل لگوانی تھی گھر پہ میری امی نے مجھے جوتے تک نہیں مارے مطلب مارنے کے قریب تھی کہ خبردار اگر گھر میں کیبل لگوائی تو ان سے کہہ کہہ کہ صرف ٹی وی کا نا سپورٹس چینل آئے گا اس پہ کیونکہ وہ گھرانے ایسے تھے کہ پڑھتا تھا آپ کوئی یہ تھا کہ کیبل پہ ایسے ویسے چینلز آتے ہیں انہوں نے مجھے سٹیٹ فاروڈٹ آ کے نہیں کیبل نہیں لگے گا میں تین مہینے نا روز رات پہ ان کی ٹانگیں دبا رہا ہوں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں لگانے دیں لگانے دیں تو وہ تھوڑا سا بریک میں مطلب لگا جب کیبل نہیں تھی وہ پھر جب لگا صرف سپورٹس چینل اس پہ آتے تھے اور میرا پچپن سو روپے کا نقصان ہوا جب شاہین انٹینا تھا نا وہ نے آیا تو وہ بند بھی ہو گیا میں نے وہ پرچیز کیا تین مہینے بعد وہ سروز بند ہو گئی وہ نے بڑی مشکل سے جوڑ کے پیسے تو اس کے علاوہ گھر سے بہت سپورٹ ہے الحمدللہ تمام چھوٹے بڑے دعا بھی کرتے ہیں لیکن اب وہ دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے اب وہ نہ میچ دیکھتے ہیں میرا کومنٹری کرتے ہوئے نہ پروگرام سنتے ہیں اور نہ کچھ اور بار گھر پہ آیا ہاں جی کیسا ہوا بات ٹھیک اچھا ہو گیا اچھا دوسرا یہ کہ ایک بہت اچھا سوال ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے علاوہ ضرور دیں بلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے یا کومنٹری کا شوق ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جوڑا سوال ہے کہ کیا کوئی سپیسیفک ایڈوکیشن بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ نے اتنی ایڈوکیشن حاصل کی ہو تو آپ ادھر آ سکتے ہیں جی اگزیکلی دیکھیں جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں میرے حال ہے ایک سہیل صاحب ہیں کراچی میں بڑے اچھے جنرلیس ہیں ان کے پاس بڑا نالج ہے مجھ سے بھی زیادہ نالج ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اللہ پاک نے ان کو ایک ایکسٹر جو ہے نا سکل دی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بلکل آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں اگر کومنٹری نہیں ٹھیک ہے پروگرام کر سکتے ہیں آرجے بن سکتے ہیں انکر رول ادا کر سکتے ہیں یا اپنا یوٹیوب چینل کھول کر اس پہ بیٹھ کے لوگوں کو ٹپس دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی ساتھ اس سوال کے ایڈیوکیشن دیکھیں تعلیم تو بہت ضروری ہے ایسا مسلم بھی اگر چین تک بھی جانا پڑے تو تعلیم حاصل کرنی شاہی ہے تو میرا خیال سے کہ جتنی بہتر تعلیم ہوگی ماسٹر لیول سے تو ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم کرکٹرز کو دیکھیں نا وسیم اکرام بکار یونس جو آج انگلیش بولتے ہیں وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر انگلینڈ میں رہ کر تب وہ اس فیلڈ میں تھوڑا سا انگلیش بولنے میں ان کو مہارتوی ٹائم سپنڈ کیا دیکھیں اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نیشنل ٹی ٹوین ٹی میں انگلیش میں کومنٹری کریں گے اور وہاں پہ آپ نہ کر سکے تو پھر وہ سمجھے کہ آپ گئے یعنی کہ آپ کو اردو اور انگلیش دونوں پہ امور ہونا چاہیے آپ کو کسی بات کوئی بھی کام کہا جا سکتا ہے کسی بھی لینگویج میں تو آپ کو جیسے کوئی اگر کوچ ہے کسی ٹیم کا پاکستانی ہے ومن کرکٹ ٹیم ہے ڈیویڈ صاحب کوچ ہے آپ کو ٹی وی والا کہتا ہے یا کوئی بھی چینل والا کہ کوچ کا انٹرویو کرتا ہے اب مجھے انگلیش نہیں آتی تو میں اس سے کیسے بول پاؤں گا تو تعلیم بہت 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 شکریہ آجا شانی آپ کا جو کومنٹ آیا ہے کہ جاز بھی کون سے چینل پر اس سے پہلے کومنٹری کر چکے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جاز بھی اگر ریڈیو کی حد تک بات کرے تو یہ ریڈیو پاکستان کے لئے بھی کومنٹری کر چکے ہیں ونو سکس پوائنٹ ٹو ہم ایف ایم ایک بہت ہی بڑا سٹیئر ریڈیو پلیٹفارم ہے یہ وہاں سے بھی یہ بہت لمبے عرصے تک ہم نے یہ آواز وہاں پر سننے کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں اجاز بھی ہمیں پی ٹی وی سپورٹس اگر ایونٹ کور کر رہا ہو کوئی ڈومیسٹک کا یا جیو سوپر کر رہا ہو تو یہ ان دونوں پہ ہمیں کومنٹری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ابھی جو میں نے سمنل لگایا اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے پاکستان پی ٹی وی سپورٹس کا جو ہے مائک تھام رکھا ہے اور بہت ہی زبردست اجاز بھئی جاتے جاتے صرف ایک لائن اپنی آواز میں ہمیں کوئی کومنٹری کوئی بھی رینڈم لی کچھ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جو میرے زندگی کا پہلا آڈیشن تھا ریڈیو پاکستان پہ جب میں وہاں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ زبانی بولنا ہے اب میں یوں بیٹھا دیکھ رہا ہوں ٹی وی کی طرح ایسا ہے ٹی وی کوئی نہیں کومنٹری کرو اچھا ریڈیو کی کومنٹری میں میں ایک ٹپ اور دیتا چلوں کہ جو فیلڈ پزیشن ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہے یہ بھی یاد رکھے گا تو میں آپ کو تھوڑی سی دو تین لائنیں اپنی کومنٹری سناتا ہوں Well, welcome at National Cricket Ground Karachi This is really a wonderful weather here as usual we have got moderate sort of conditions and due to pandemic no crowd has been assisted here so you may you may hear in the background the crowd voice some noises and in commentary box I have with me Mr. Avaez Khan who will share the box with me but today's game is between Pakistan and South Africa South Africa is touring after 14 years of time this has been a very long age if you can say that a child can be born and can grow up in such a long time but we are thankful to South Africa we are thankful to Pakistan cricket and if we see on the bottom mark we have got Mohamed Ahmed standing there and getting his white ball in his left arm and on the strike we have got Dikok who will be facing the first delivery Ahmed gets his start and this delivery was towards offside a bit of a racing going into the Wicked Keeper and this is the ability of Karachi that mostly we are having a scene in the background so the air pushes the ball more further from our right to left thank you very much thank you very much thank you so much so much خدا 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 happen to have and like and uce maybe the neten you 3 can see